جسٹس یہیہ افریدی کے سپریم کورڈ آف پاکستان کے چیف جسٹس تائنات ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا احتجاج تحریک چلانے کا افیصلہ سینئر صحافی منصور علی خان کا اہم تبصرہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے جانب سے جسٹس یہیہ افریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تائناتی کی منظوری دے دی گئی ہے یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سب کی مخالفت کرتی رہی ہے اب پی ٹی آئی کا اگلا رد عمل کیا ہوگا اس پر بات کرتے ہوئے سینئر انکر پرسن منصور علی خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اندازہ تھا کہ حکومت دو تہای اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جسٹس یہیہ افریدی کا ہی انتخاب کرے گی انکر پرسن کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ابھی سے اپنی پوزیشننگ اس طرح کر رہی ہے کہ اگر مستقبل میں سپریم کورٹ سے ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم تو پہلے ہی یہیہ افریدی کو چیف جسٹس بنانے کے حق میں ہی نہیں تھے اس رجانے پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر جسٹس یہیہ چیف جسٹس بن گئے تو ملک گیر احتجاج کریں گے اس پر منصور علی خان نے سوال اٹھایا کہ یہ احتجاج وکلا کے پلیٹ فارم سے ہوگا یا پھر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اس کے علاوہ انکر پرسن کا کہنا تھا کہ جسٹس یہیہ افریدی کا کریئر صاف شفاف ہے